اسلام علیکم معزز ناظرین اب پاکستان کے معروف کالمیگاروں کے روزانہ شائع ہونے والے اردو کالم سن سکتے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل پر تو ہمانے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز بروقت موصول ہو سکیں تئیس سال قائد اعظم محمد علی جنہ 1930 میں ہندوستانی مسلمانوں سے مایوس ہو کر لندن چلے گئے اور وہاں پریکٹس شروع کر دی دنیا کے تمام سمجھدار ذہین اور مستقبل بین لیڈروں کی زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسا وقت ضرور آتا ہے جب یہ بری طرح مایوس ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو صورتحال سے الگ کر لیتے ہیں قائد اعظم کے ساتھ بھی یہی ہوا وہ اتحاد کے دائی تھے ان کا خیال تھا مسلمانوں اور ہندووں میں صرف اقائد کا فرق ہے یہ دونوں سماجی اور ثقافتی لحاظ سے ایک ہیں اور اگر یہ مل کر جدوجہد کریں تو بہت جلد آزادی حاصل کر لیں گے قائد اعظم نے سیاسی زندگی کا آغاز کانگریس سے کیا تھا اور وہاں ان کا سیاسی مستقبل بہت روشن تھا لیکن پھر انہیں ایک ہزار نو سو بیس میں محسوس ہوا کانگریس ہندو جماعت بن کر رہ گئی ہے اور اس میں مسلمانوں کی گنجائش کم ہوتی جا رہی ہے چنانچہ قائد اعظم نے کانگریس چھوڑ کر الانڈیا مسلم لیگ جوائن کر لی مسلم لیگ اس وقت بہت کمزور اور ڈھیلی جماعت تھی ہندوستان کے مسلمان بھی مختلف فرقوں اور گروہوں میں تقسیم تھے اور یہ ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے مالدار مسلمان انگریزوں کے پٹھو تھے یہ انہیں اپنا آقا سمجھتے تھے پڑے لکھے مسلمان کانگریس میں تھے جبکہ غریب اور بے بس مسلمان سیاست سے کوسوں دور تھے انہیں آزادی میں بھی کوئی دلچسپے نہیں تھی قائد اعظم نے مسلمانوں کے ان تینوں طبقوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنے کی کوشش کی لیکن مسلمانوں نے انہیں کبھی شیعہ قرار دے کر مسترد کر دیا اور کبھی انگریزوں کا ایجنٹ ثابت کرنا شروع کر دیا لہٰذا وہ وقت آ گیا جب قائد اعظم تنگ آ گئے اور انہوں نے سیاست خیرباد کہہ کر اپنے کریئر پر فوکس کا فیصلہ کر لیا وہ ہندوستان سے لندن شفٹ ہوئے اور لاکی پریکٹس شروع کر دی قائد اعظم کے نکلتے ہی کانگریز مضبوط ہو گئی اور اس نے انگریز سرکار کے ساتھ کھل کر مذاکرات شروع کر دیئے ایک ہزار نو سو اکتیس میں لندن میں پہلی الپارٹیز کانفرنس ہوئی بعد اعظم اس کے دو مزید سیشن ہوئے ان میں مسلمانوں کی نمینڈگی کمزور تھی جس کے نتیجے میں کانگریز نے زیادہ فائدہ اٹھا لیا اللامہ اقبال کو حالات کی نزاکت کا احساس تھا انہیں محسوس ہو رہا تھا ہم نے اگر یہ وقت ضائع کر دیا تو ہندوستان کے مسلمان انگریز کے بعد ہندووں کے غلام ہو جائیں گے اور وہ ہمیں پیس کر ہزار سال کی غلامی کا بدلہ لیں گے ان کا خیال تھا صرف قائد اعظم مسلمانوں کو اس انجام سے بچا سکتے ہیں چنانچہ انہوں نے قائد اعظم کو خط لکھنا شروع کر دیئے انہوں نے قائد اعظم سے لندن میں ملاقات بھی کی اور انہیں قائل کیا مسلمانوں اور ہندووں کی آئیڈیالوجی میں زمین آسمان کا فرق ہے ہم دونوں ایک نہیں ہیں اور ہمیں ایک سمجھنا دنیا کی سب سے بڑی ہماقت ہے اللامہ اقبال کا فرمانہ تھا ہندوستان کے مسلمان معاشی طور پر کمزور ہیں انگریز نے ہندوستان پر قبضہ کر کے مسلمانوں کو جان بوجھ کر معاشی لحاظ سے کمزور رکھا تاکہ ہم آزادی کے ساتھ سوچ سکیں اور نہ غیرت کے ساتھ زندگی گزار سکیں جبکہ ہندووں نے اس صورتحال کا فائدہ اٹھایا اور یہ انگریزوں کے ساتھ مل کر معاشی لحاظ سے مستحکم ہو چکے ہیں ہم نے اگر مسلمانوں کو معاشی قدموں پر کھڑانا کیا تو شاہین چیلوں کا غلام بن کر رہ جائے گا ہمیں آگے بڑھنا ہوگا اور مسلم اکثریتی علاقوں کے مسلمانوں کے لیے الگ ملک حاصل کرنا ہوگا قائد اعظم اس وقت بھی ہندو اور مسلمانوں کو بھائی بھائی سمجھتے تھے لیکن علامہ اقبال نے اپنے ڈیر درجن خطوط اور ملاقات کے بعد انہیں قائل کر لیا اور یوں قائد اعظم ایک ہزار نو سو چونٹیس میں ہندوستان واپس آئی مسلم لیگ کی قیادت سمحالی اور ایک ایسے مسلمان ملک کی تحریک شروع کر دی جس کے شہری معاشی لحاظ سے خود مختار ہوں تاکہ یہ اپنے فیصلے آزادی سے کر سکیں ہم نے قائد اعظم کی قیادت میں ایک ہزار نو سو سنتالیس میں پاکستان حاصل کیا پاکستان کی تخلیق کی دو بڑی وجوہات تھی پہلی وجہ ہندوئزم اور اسلام کا فرق تھا مسلمان عقیدے کی لحاظ سے ہندووں سے مکمل مختلف تھے لہذا ان کا اکٹھا رہنا ممکن نہیں تھا دوسرا ہندوستان کے مسلمان معاشی لحاظ سے کمزور تھے یہ اگر مضبوط معاشی اکثریت کے ساتھ رہتے تو وہ انہیں مکمل طور پر غلام بنا لیتی اور یہ ان کے سوی پر چپراسی اور بیل بوائے بن کر رہ جاتے چنانچہ قائد عظم اور علامہ اقبال نے مل کر ہندوستانی مسلمانوں کے لیے ایک ایسا مک تخلیق کر دیا جس میں یہ معاشی ترقی کر سکتے تھے جس میں یہ اپنے قدموں پر کھڑا ہو سکتے تھے لیکن اب سوال یہ ہے کیا ستتر سال بعد ہم نے وہ معاشی منزل حاصل کر لی جس کے لیے یہ مک بنایا گیا تھا افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے نہیں ہم ایک ہزار نو سو سیتالیس تک انگریزوں کے معاشی غلام تھے لیکن آج آزادی کے ستتر سال بعد ہم پوری دنیا کے غلام بن چکے ہیں اور کشکول اٹھا کر پوری دنیا سے بھیک مانگ رہے ہیں بھارت میں آج تین سو چونتیس خرب پتی بلے ریز یہ ہے ان میں سے تین خاندانوں یعنی مکیش امبانی ایک سو بیس بلین ڈالرز گوتم ایڈنی ایک سو سولہ بلین ڈالرز اور جندل فیملی چوالیس بلین ڈالرز کے پاس پاکستان کی کل دولت سے زیادہ سرمایہ ہے ہم اگر پورا پاکستان بیچ بھی دیں تو بھی ہم ان تین ہندوستانی بزنس مینوں کے قریب نہیں پہنچ سکتے اور انڈیا میں ایسے تین سو چونتیس لوگ ہیں جبکہ بھارت میں ہزار کرو دس ارب روپے کے مالکان کی تعداد ایک ہزار پانچ سو انتالیس ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بھارت کو معاشی لحاظ سے ناقابل تسخیر بنا دیا ہے ہم نے ستتر برسوں میں صرف چار کھرب پتی پیدا کیے لیکن اب کمال دیکھئے یہ چاروں بھی خاندان سمیت ملک سے باہر بیٹھے ہیں جبکہ انڈیا کے تین سو چونتیس کھرب پتی اور ایک ہزار پانچ سو انتالیس ارب پتی اپنے ملک میں رہ رہے ہیں اور حکومت دل سے ان کا احترام کرتی ہے چنانچہ سوال یہ ہے آج سے تئیس سال بعد جب بھارت اور پاکستان دونوں اپنی آزادی کی سو سالہ تقریبات منائیں گے تو معاشی لحاظ سے انڈیا کہاں کھڑا ہوگا اور پاکستان کہاں ہوگا مجھے خطرہ ہے انڈیا اس وقت معاشی سپر پاور بن چکا ہوگا یہ چین کے برابر ہوگا جبکہ ہم فنانشل مارکٹ میں اپنا پتہ ڈھون رہے ہوں گے ہم بانیان پاکستان سے شرمندہ کھڑے ہوں گے آج کا سب سے بڑا سوال یہ ہے وہ پاکستان جس کی تخلیق کی وجہ ہم ستتر سال سے مسلسل اپنے ہمسائیوں سے بھی لڑ رہے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ بھی پاکستان کی پوری تاریخ لڑائیوں سے آلودہ ہے ہم نے اپنے قیام سے لے کر آج تک امن سکون اور استحکام کا سانس نہیں لیا میرے مرہوم والد کہا کرتے تھے میں نے پوری زندگی اس ملک میں ایک دن بھی بے خوف ہو کر نہیں گزارا میرے والد کی ابزرویشن درست تھی اب ستتر برسوں میں کوئی ایک دن دکھا دیں جب ملک میں لڑائی نہ ہوئی ہو ہم پوری دنیا سے لڑ رہے ہیں اور جب لڑ لڑ کر تھک جاتے ہیں تو پھر ایک دوسرے سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں ستتر برسوں سے ہمارا مشرقی بارڈر گرم ہے روز وہاں سے فائرنگ کی آواز آتی ہے اور پنتالیس سال سے ہماری مغربی سرحد سے بھی بری خبریں آ رہی ہیں ہم نے بدقسمتی سے اس جنگ سے کچھ سیکھنے کے بجائے اب اڈیالا جیل میں بھی ایک ایٹمی ری ایکٹر بنا لیا ہے اور اس سے بھی روزانہ کی بنیاد پر دھوا نکل رہا ہے مجھے یقین ہے ہم اگر اس مسئلے سے نکل گئے تو پھر ہم ٹی ایل پی اور ٹی ٹی پی کو چھیر دیں گے اور یہ دونوں رہی سے ہی کسر پوری کر دیں گے اور اگر یہ مسئلے بھی حل ہو گئے تو پانچوہ ماشاء اللہ کہیں نہیں گیا ملک میں ایک بار پھر میرے عزیز ہم وطنوں ہوگا اور پھر چل سو چل فوجیں ہی فوجیں اور موجیں ہی موجیں اور خودکشی کے اس کھیل میں ہم معاشی غلامی کی دلدل میں مزید سے مزید دھنستے چلے جائیں گے اب یقین کریں ہمارے پاس صرف تئیس سال بچے ہمیں آج اکل یہ فیصلہ کرنا ہے دو ہزار سنتالیس میں جب ہم بھارت کے ساتھ اپنی سو سالہ تقریبات میں نہ رہے ہوں گے تو ہم کہاں ہوں گے ہم دو قومی نظریے کو سچ ثابت کریں گے یا پھر اپنے بانیان کو شرمندہ کر رہے ہوں گے اب ذرا تصور کیجئے اگر دو ہزار سنتالیس میں بھارت کے مسلمانوں کی فیقس آمدنی پاکستانی مسلمانوں سے زیادہ ہو گئی آپ پاکستان کے مالیاتی زخائر ایک سو عرب سے زیادہ نہ ہوئے اہم تئیس سال بعد بھی ایک سو چھبیس او ترمیم کر رہے ہوئے تو پھر ہم کہاں کھڑے ہوں گے میں بار بار ارز کر رہا ہوں ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے ہمارے دائیں بائیں اور آگے پیچھے موجود تمام اقوام بہت آگے نکل گئی ہیں افغانستان تک چین کی مدد سے جوتے پہن رہا ہے ہم طالبان کو لاکھ برا کہیں لیکن یہ لوگ افغانستان میں امن قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں پورے ایک سال میں افغانستان میں کوئی احتجاج ہوا اور نہ بم بلاسٹ سڑکیں اور مارکٹیں بھی محفوظ ہیں وہاں اب معاشی استحکام بھی آ رہا ہے جبکہ ہماری صورت حال پوری دنیا کے سامنے ہے لہٰذا میری درخواست ہے مہربانی فرمائن اور یہ لڑائیاں بند کریں مرک میں استحکام آنے دیں بزنس مین کو سانس لینے دیں اور دن رات ایک کر کے اگلے تئیس سال کی پلاننگ کریں تاکہ جب دو ہزار سنتالیس آئے تو ہم پورے قد کے ساتھ کھڑے ہوں اور قائد عظم کے مزار کو سیلوٹ کر کیے کہہ رہے ہوں جناب دیکھ لیں ہم نے آپ کا دو قومی نظریہ سچ ثابت کر دیا ہم نے آج آپ کے تمام شہریوں کو غربت اور بے روزگاری کے گڑے سے باہر نکال دیا آج آپ کا ہر شہری معاشی غلامی سے ازاد ہے کاش ہم یہ کہہ رہے ہوں اور اگر ایسا نہ ہو سکا تو پھر شاید پاکستان دوبارہ ہندوستان میں تحلیل ہو جائے اللہ تعالی ہمیں اس انجام سے بچائے